نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن جھنڈا کہاں نصد کیا اس حدیث میں یا اس سے آگے دو تین حدیث کے اندر ہم فتح مکہ کا پورا بیان پڑھیں گے کہ کس طرح فاتحانہ انداز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا اور کس طریقے سے شامل شوقت کے ساتھ ایک ایسی ہستی جن کو دس سال پہلے آٹھ سال پہلے جو ہے وہ مجبورا نکلنا پڑھ رہا ہے عجرت کرنی پڑھ رہی ہے گھر چھوڑنا پڑھ رہا ہے اور وہی اللہ تعالیٰ ہیں جنہوں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی help کی مدد کی اور آٹھ ہجر کو جو ہے ایک فتحانہ انداز میں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر جو ہے وہ انٹر ہو رہے ہیں چار ہزار دو سو اسی حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ یہ تابع ہیں عروہ بن زبیر حضرت زبیر بن عوام کے بیٹے حضرت عبداللہ بن زبیر کے بھائی رحمت اللہ رہے ہیں انہوں نے فرمایا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے ساتھ روانہ ہوئے اور قریش کی کوئی یہ خبر پہنچی تو ابو صفیان بن حرب حکیم بن حضام بدیل بن ورقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتعلق معلومات لینے نکلے ہیں چلتے چلتے جب مراز الزہران پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ جگہ جگہ بکسرت آگ روشن ہے گویا وہ عرفہ کی آگ ہے ابو صفیان نے کہا یہاں جگہ جگہ آگ کی روشن ہے یہ جگہ جگہ آگ کے علاوہ تو میدان عرفات کے منظر پیش کر رہے ہیں بدیل بن ورقہ نے کہا یہ بنو عمرو کی آگ معلوم ہوتی ہے ابو صفیان نے کہا بنو عمرو کے لوگ تو اس سے بہت کم بہت کم ہیں اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بحافظ دستے پہرے داروں نے انہیں دیکھ کر گرفتار کر لیا اور پکڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے حضرت ابو صفیان اس دوران میں مسلمان ہو گئے پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے سے فرمایا ابو صفیان کو گھوڑوں کے حجم کی جگہ رکھنا تاکہ وہ مسلمانوں کی شان و شکم بچش میں خود ملاحظہ کریں شان و شکم بخود ملاحظہ کریں چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی ہی جگہ ٹھہرا ہے اب وہ قبائل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ان کے قریب سے گروہ در گروہ گزرنے لگے پھر جب پہلا کافلہ گزرات ابو صفیان نے پوچھا بھاس یہ کون ہے انہوں نے جواب دیا یہ قبیلہ غفار کے لوگ ہیں یہ قبیلہ غفار کے لوگ ہیں ابو صفیان نے کہا مجھے اس کی کوئی برز نہیں پھر قبیلہ جوہنہ گزرات ابو صفیان نے ایسا ہی کہا قبیلہ سعاد بن حوزیم گزرات تو بھی انہوں نے یہی کہا پھر قبیلہ سلیم گزرا تو وہ بھی انہوں نے یہی کہا آخر میں ایک ایسا لشکر گزرا کہ ابو صفیان نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جیسا لشکر کبھی نہیں دیکھا پوچھا یہ کون ہے حضرت عباس نے جواب دیا یہ انساری ہیں اور ان کا امیر سعاد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سعاد بن عبادہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنڈہ تھامے ہوئے ہیں تب حضرت سعاد نے کہا ابو صفیان آج تو گردنے مارنے کا دن ہے آج کعبہ میں کفار کا قتل جائز ہوگا ابو صفیان نے کہا اے عباس تعفض و حفاظت کا دن اچھا ہے پھر ایک سب سے چھوٹی جماعت آئی اس میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بھی تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈہ حضرت زبیر بن حوام کے ہاتھ پہ تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو صفیان کے قریب سے گزرے تو اس نے کہا آپ کو معلوم نہیں کہ سعاد بن عبادہ نے کیا کہا ہے آپ نے بکچھا اس نے کیا کہا ہے ابو صفیان نے کہا اس نے ایسے ایسے کہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعاد نے غلط کہا ہے کیونکہ یہ تو وہ دن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں کعبہ کو بزرگی دے گا اور اس دن کعبہ کو غلاف پہنایا جائے گا اس عروہ نے بیان کیا کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ آپ کا جھنڈا مقام جو حجون بالحجون مقام میں الحجون میں گار دیا جائے الحجون عروہ نے کہا مجھے نافع بن جبیر بن معتم نے خبر دی انہوں نے کہا میں نے حضرت عباس رضی اللہ علیہ وسلم سے سنا اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالب بن ولید رضی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ قدا کے بلائی جانب سے مکہ داخل ہوں اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم قدی کے نشبی علاقے کی طرف سے داخل ہوئے اس دن حضرت خالب بن ولید کی فوج سے دو آدمی یعنی حضرت حبیش بن عشر اور قرض بن جابر فہرین رضی اللہ علیہ وسلم نے شہید ہوئے حضرت عبداللہ بن مغفل مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رویت ہے چارہزار دو سو اکیاسی میں فتح مکہ کے دن رسول اللہ علیہ وسلم کو اٹھنی پر سوا دے گا آپ اس وقت سورہ فتح بڑی خوشلحانی سے پڑھ رہے تراوی کہتا ہے اگر میرے گرد لوگوں کے جمع ہونے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں بھی اس طرح خوشلحانی سے پڑھتا اسی خوشلحانی سے پڑھتا جیسے انہوں نے پڑھ کر سنایا تھا چارہزار دو سو بیاسی حضرت عسامہ بن زہد رضی اللہ تعالی انہوں نے فتح مکہ کے روز عرض کی اللہ کے رسول ہم کل کہاں قیام کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اکیل نے ہمارے لئے کچھ چھوڑا ہے کیا ہم اپنا کوئی قیام کریں اصل میں یہ اکیل حضرت علی رضی اللہ تعالی کے بھائی ہیں اور انہوں نے جتنی بھی جائدار تھی بنو حاسم کی وہ ساری کی ساری بیچ ڈالی تھی چارہزار دو سو بیاسی پھر آپ نے فرمایا مومن کافر کا وارث نہیں بنتا اور نہ کافر مومن کا وارث بنتا ہے زاری سے کہا کہ ابو طالب کا وارث کون تو انہوں نے کہا اکیل اور طالب وارث ہوئے موامر نے زاری سے ملاقات کرتے ہو کہا ہم کل یہاں اکامت کریں گے یہ حجت الودا کے وقت کا البتہ یونس نے اپنی روایت میں حجت الودا کا ذکر نہیں کیا اور نہ فتح مکہ ہی کا زمانہ کہا ہے ابو طالب کے چار بیٹے تھے طالب اقیل جعفر اور علی طالب اور اقیل کافر تھے انہوں نے اپنے باپ کی جہداد پھر قبضہ کر لیا تھا اور حضرت جعفر اور علی مسلمان ہونے کی وجہ سے ابو طالب کے وارث نہ بن سکے طالب غزوہ بدر میں مارا گیا اور اقیل متروکہ جہداد کو فروخت کر رہا تھا اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقیل نے ہمارے لئے چھوڑا کے جہاں ہم اکامت کریں موسیقا